موسیقی اور یہ ہمارے گاؤں کی گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں سے ہمارے گاؤں کی طرف رستا جاتا ہے یہ سارے موسیقی تو یار آج گاؤں کا موسم بھی کافی زیادہ زبردست ہے اور اسی موسم میں ہم لوگ جانے والے ہیں گاؤں کی مارکیٹ کی طرف جنگل سے گزر کے جائیں گے جا کے وہاں سے گروسری کرنی ہے سمان لینا ہے تو آج کا سفر کرتے ہیں شروع لیٹس کو موسیقی موسیقی تو یار ابھی ہم لوگ یہاں پہ ٹاپ پہ رکھیں اور یہ اس گاؤں کا نام ہے مسوٹ مسوٹ نام ہے ناظر بھئی مسوٹ میں رکھیں اور یہاں سے ویو آپ چکریں یہ دیکھیں بادل ہی بادل چھائے میں آئے کمال کا ویو ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہاں پہ ایک اور تفصیل بتاؤں تو ہمارا گاؤں یہاں سے تقریباً کافی زیادہ نیچے یہ جو آپ کو درہ نظر آ رہے ہیں اس سے اس سائٹ پر لکل نیچے ہے ندی کے تقریباً ساتھ ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے پرانے دور میں سارے جتنے بھی لوگ تھے یہاں پہ پیدل پڑھنے آتے تھے اس ٹائم سکول کی وہاں پہ فیسلیٹیز نہیں ہوتی تھی لیکن الحمدللہ آپ تو کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اب روڈ بھی الحمدللہ پکی ہو چکی ہے سب کوئی ڈیویلپ ہو چکے تو بہرحال یہ جگہ کافی زیادہ پیاری ہے اور ابھی بھی ہم لوگوں نے پاڑی ہیں بزار کی طرف جانے ہیں یہاں سے کافی زیادہ ٹائم لے گا یہ سیدھی سیدھی روڈ جائے گی اور یہ جو اوپر ٹاپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ جانے ہیں ہم لوگ یہاں پہ مارکیٹ میں پہنچ آئے تھے اور ابھی موسم دیکھیں کیسا ہو رہا ہے یہاں کا دوندی دوند ہے اور یہ ہمارے گاؤں کی گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں سے ہمارے گاؤں کی طرف رستہ جاتا ہے یہ سارے یہ ٹائم ہو رہا ہے ابھی تقریباً تین بج کے اٹھائیس منٹ ہو رہے ہیں اور موسم کافی زیادہ تھنڈا ہو چکے یہ دیکھیں دوندی دوند دوند کیسے جا رہی ہے بہرہ لبی ہم لوگوں نے کافی زیادہ سمان یہاں سے لینا ہے ابھی یہاں پہ نادر بھائی کے ہیئر کٹ ہو چکے ہیں نادر بھائی آئے خائے خائے چلو موسم کافی زیادہ پیارا ہو رہا ہے ابھی سمان تھوڑا سا رہت ہے وہ لیں پھر نکلیں کیونکہ گلے ہو جائیں گے بائک میں ویدر کے بارے میں کیا کہو گی اتنا پیارا موسم چلو پھر اترو موسم کافی زیادہ پیارا ہو رہا ہے ہاں بھائی تو ابھی ہم لوگ سمان لے کے واپس آ چکے ہیں تھوڑا سا سمان یہ ہے اور آدھا سمان گاڑی پر رکھا ہے وہ نیچے پہنچ چکا ہوگا ابھی کال کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ سمان پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ویدر کیتنا زیادہ پیارا ہے یہ آئے خواہِ 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 میں کہتا ہوں موسم موسم میں نادر بھائی کوئی چیز اگر اسکریم غیر آپ نے کھانے کے لیے لائی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زیان بھائی کو فون کرتے ہیں کہ سمان پہنچا ہے نہیں پہنچا بتا نہیں کال جا رہی ہے نہیں جا رہی نادر بھائی نے اسکریم لیا یہ ماشاءاللہ اس موسم میں بندہ کوئی چلو ٹھیک ہے آپ کا مشورہ ہوگا بایدہ بھائی موسم کافی زیادہ پیارہ ہو رہا ہے اسلام علیکم زیان بھائی سمان پہنچ چکا ہے کھانے کے لئے لیانا ہے کھانے کے لئے سب کچھ میں کہتا ہوں ریڈیا سب کچھ آپ یہ بتائیں خالی سمان میرا پہنچ چکا ہے سمان کیا تھا آٹا وغیرہ تھا گروسری وغیرہ صرف دو آٹا ہی سہلی تھی اچھا بس وہ پہنچ چکی ہیں ہاں وہ پہنچ چکی ہیں کھانے کے لئے لیانا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ کی ویدر خراب ہے تو سیئی پیاریس جگہ میں رکھنا سیئی ساب جگہ میں رکھنا تاکہ بارش نہ ہو ٹھیک ہے نہیں آپ کی گھرہ رکھ لیتا بس ادھر ہی ادھر ہی بھیج دے میں پھر آرہوں ٹھیک ہے تو کھانے کے لئے لیانا ہے ٹھیک ہے تقریباً چار ویجے نہیں ہے تو ساڑھے چار ویجے میں پہنچ جاؤں ٹھیک ہے نہ تھا کہ گھر ہم چلے جائیں گے اوکے اوکے اللہ حافظ چلیں جی سمان الحمدللہ ہمارا پہنچ چکا ہے بایدہ بھی پتہ نہیں یہ کون سی کمپنی پروڈیکٹ ہے ابھی پھر یہاں پہ کھاتے ہیں اس پیارے سے ویدر میں یہ اور میرا خیال ہے ان کو نادر بھائی ٹائم لیب دکھا لیں نا اس جگہ کا سب سے پہلے تو یہ کھاتے ہیں مزہ دار ہے مزہ دار ہے کوئی شک نہیں ہے تو ابھی پھر سب سے پہلے تو اسے ادھر رہنے دیتے ہیں میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں یہ سامنے پنجاب کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ادھر جیگہ گلی ہے ادھر پیچھے نتیا گلی والی سائیڈ ہے اور یہ سامنے کالی مٹی ہوئے رہا لیکن موسم بالکل خراب ہو رہا ہے اور اس سائیڈ لاگی ہے رہا ہے بارش ہوگی تو ابھی پھر جلدی جلدی ہم لوگ یہ والا سامن یہ آشکریم کھاتے ہیں پھر نیچے چلتے ہیں کسی پیارے سے چشمے میں سب سے پہلے جا کے پانی پییں گے پھر اس کے بعد نیچے گاؤں کی طرف اپنا سفر کنٹینیو کریں گے تو ابھی پھر جلدی جلدی یہ کھا لیتے ہیں آپ نے اگر کھانی ہے تو یہ لیں آپ سب لوگ ٹرائی کرو یہ لو کھاؤ نہیں کھاتے چلو میں کھاتا ہوں بائی تو یار بھی ہم لوگ اس جگہ کو کہتے ہیں حال ویڈا کیونکہ موسم کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے ویڈر کافی زیادہ خراب ہو رہے یہ دے سکتے ہیں آپ پلکل بادل ہی بادل آ چکے ہیں کسی بھی ٹائم یہاں پہ تیز قسم کی آندی کوفان آ سکتا ہے اس لیے ہم لوگ یہاں سے نیچے کی طرف بس جا رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے نیچے گاؤں کی طرف جائیں یہ دیکھیں آندی آ چکی ہے یہاں پہ اوہ نادر ادھر دیکھو بادلوں کا طرفان آگیا بیو پیارا ہے لیکن مسئلہ بن جائے گا ہمارے لئے جلدی جلدی ہم لوگ پہنچتے ہیں نیچے چشمے کے پاس وہاں پہ جا کے آپ سے ملتے ہیں بائی بائی یہاں پہ رہا ہوں بہت زیادہ کھنڈا پانی ہے دوہوں کے چشمے کی یہی روم ہے جہاں پہ اگر کوئی بندہ اصل کر جائے تو میں کہتا ہوں اسے خریش انسام آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا چلو آؤ پیمرہ میں میرے ساتھ آؤ چلتے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ شہروں کی نسبت جو شہروں میں لوگ پانی پیتے ہیں اس سے تو صاف پانی یہ والا ہے یہ والا پانی تو وہ جو پانی ہے اس کی تو بات یہ لادا ہے نا لیکن جو شہروں میں لوگ پانی پیتے ہیں میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ صاف ہے گاؤں اسی لیے مجھے پسان جائے اسی دن انشاءاللہ میں سپیشل جاؤں گا اور ایک لوگ بناوں گا اور آپ کو لازمی دکھاؤں گا کہ پرانے دور میں لوگ غسل کرنے کے لیے جو جگہ بنائی ہوتی تھی اسی طرح سال سے چشمی اور پھڑے پانی کے ان لوگوں کہتے تھے ناڑا ناڑا بنایا جاتا تھا وہاں پہ جا کے لوگ غسل کیا کرتے تھے وہاں پہ جا کے میں غسل کر کے بتاؤں گا ابھی پہنچتے ہیں پھر گھر وہاں سے جو آٹا وغیرہ رکھا ہوئے وہ بائیک وے رکھیں گے اور جو روڈ ہم لوگوں نے ٹھیک کی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ادھر سے آف روڈنگ کر کے آٹا گھر کی طرف لے کے جائیں گے تو یار ان دنوں بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں اور ان بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے خاص کر جو ہمارے گھر کی طرف روڈ آتی تھی وہ بلکل بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اسی لئے ہم لوگ آج اپنا سارا سامان لے کے یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈی وغیرہ کودال وغیرہ پیل وغیرہ یہ چیز لے کے جانے والے ہیں سیدھا نیچے روڈ کی طرف جا کے اس روڈ کی رپیرنگ کرنی ہے مطلب بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور آج موسم تھوڑا سا بہتر ہوئے تو نیچے جائیں گے جا کے روڈ کی رپیرنگ کریں کام ہمارا کافی زیادہ ہے ٹائم کافی زیادہ لگنا ہے اور آج ہماری ٹیم میں ایک آگے لڑکا جا رہا ہے ایک دو تین چار اور آپ کا بھائی پانچ پانچ لڑکے ہیں ابھی جا کے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ندی کی طرف جائیں گے لیکن یہاں پہ کافی زیادہ ٹائم لگنا ہے جلدی جلدی روڈ کے پھر رپیرنگ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ اپنی فائنل لوکیشن پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ روڈ کی بری حالت ہو چکی ہے پانی کی وجہ سے پانی نے اس روڈ کو بلکل ڈیمج کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے ہمارا کام سٹارٹ ہوگا اور یہ روڑے ہی روڑے اس پوری روڈ میں آ چکے ہیں یہاں پہ سارے لڑکے شروع ہو چکے ہیں کام کرنے کو یہ نیچے اتنا زیادہ گند ہے تو ابھی ہماری پلیننگ یہ ہے کہ یہاں سے یہ صاف کریں گے بڑے بڑے پتھر آ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے گاڑی چڑھانا بہت زیادہ مشکل کام ہے تو ابھی پھر یہاں پہ جلدی جلدی کام اپنا سٹارٹ کرے اس روڈ کے ابھی آپ لک دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھنی ہے کیسی ہوگی بہت زیادہ گند ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ غلط ہی خراب ہوئی ہے اس روڈ کی تو ابھی جلدی جلدی پھر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا جو ہم لوگوں نے کام شروع کی ہے یہ میرا یہ کام ہے جو اس روڈ میں گند پڑا ہے مین روڈ میں یہ والا صاف کرنا اتنا صاف کر کے اسے ریڈی میں ڈال کے نیچے پھینکنا زیان بھئی یہ اوپر لگے میں یہ یہاں سے جو روڈے بغیرہ ہیں یہ جمع کر کے نیچے کی طرف لا رہے ہیں دو لڑکے اوپر لگے میں یہ وہاں سے بڑے بڑے پتھر روڈ میں سے نکال رہے ہیں تاکہ بیج میں بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر جانبے یہ کھینج کے نیچے کی طرف لاؤ یہ سارے جب آپ نیچے لاؤ گے میں یہاں سے لوڈ کر کے اس میں رکھوں گا پھر نیچے پھینکنوں گا ابھی جلدی جلدی پھر یہ جتنی بھی چیز یہ سامنے ہے یہ میں جلدی جلدی ساف کر لیتا ہوں تو یار ابھی تقریبا نندیرہ ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کی آلت پہلے سے پہلے آپ نے پتھر دیکھے ہوں گے اور آپ بالکل ساف ستھری ہو چکی ہے یہ دیکھیں بالکل ساف ستھری اور یہ آوازیں دیکھیں شام کی آوازیں جو گاؤں میں عمومن آتی لڑکے یہاں پہ کھڑیں پہلا ریزلٹ اس بائک سے ہوگا یہ بائک یہاں سے اوپر کی طرف جائے گا دیکھیں گے آرام سکون سے چلا جائے گا کیونکہ بالکل ساف ستھری ہو چکی ہے روڈ ابھی تھوڑا سا ہمارا مزید کام اور رہتا ہے یہ یہاں پہ جو مٹی وغیرہ ہے یہ پھینکنی ہے یہاں سے اس کے بعد ہمارا کام دن ہو جائے گا ابھی خزیفہ جلدی جلدی یہ ساف کرو یہ اس گاڑی میں ریڈی میں ڈالتے ہیں نیچے سے پھینکتے ہیں کافی زیادہ ہم لوگوں نے یہاں سے گھن نکالا ہے ابھی میں آپ کو گن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا گان یہاں سے نکلے سارا گان یہاں سے نکلے اور تقریباً ابھی ٹائم ہو چکا ہے سات بج کے پاندرہ منٹ زیان کس ٹائم آئے تھے ہم تقریباً تین بجے تقریباً ہم لوگ آئے تھے لیکن ابھی تک ہمارا کام ختم نہیں ہوا ابھی کام ہمارا جاری ہے ساری ہے ابھی تھوڑا سا اور کرتے ہیں کام پلکل ختم کر کے ڈن کرتے ہیں تو یار ابھی اس روڈ کا پہلا تجربہ ہونے والے ابھی بھی تھوڑا سا کام رہتا ہے پہلا بھائی کیے والا جائے گا چلو جی خان بھائی جاؤ جاؤ ہمارا سکون سے چلا گیا اوپر خان بھائی کیسی ہے روڈ خوش ہو گئے ہیں لڑکے ابھی پھر ہم یہ تھوڑا سا بس سارا اور کام ہو چکے یہ تھوڑا سا کچرا رہتا ہے یہ والا کچرا اس میں ڈالیں گے پھر نکلیں گے یہ پھینکا خوزیفہ جاؤ اصل میں ہماری وی ایٹ بھی خراب ہو چکی ہے یہ دیکھیں کیسے یہ جھوڑی بھی ہے یہ پھر پورا خراب ہو چکے ابھی جلد جلد پھر یہ والا کچرا اٹھاتے ہیں نکلتے ہیں یہاں سے ہاں بھائی تو یار ابھی آپ سے میں دوسرے دن مل رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے سیون فیفٹی ایٹ سیون فیفٹی ایٹ ہو رہے نا خوزیفہ بھائی تو لائٹ کیوں بند کی ہوئی ہے آن کرو لائٹ لائٹ آن ہو چکی ہے اب ان کا دیدار کر لیں یہ ہمارے خوزیفہ بھائی اور سب سے ضروری چیز ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں زیادہ زیادہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے یہاں پہ موبائل کے وال پیپر پہ اس طرح کی ڈی پی لازمی لگائیں اللہ دیکھ رہے مطلب یہ جب بھی آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ ہر قسم کی گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ آپ کو یہ اساس ہو جاتے ہیں یار اللہ دیکھ رہے مجھے اچھی چیز ہے نا اچھا میں اسی جا کے دینا چاہیے تو امید آپ کو آج کی ویڈی پسند ہوگی ویڈی پسند ہوگی تو چینل کریں سبسکرائب ویڈیو کریں لائک ملتے ہیں کے لئے انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ اور آنے والے ولوگ میں کیمپنگ آنے والی ہیں بس سب کچھ نہیں بتا سکتا بھائی تو یار آپ سمجھنے کہ یہ ورلڈ کولڈس پانی سمجھنے مطلب موسٹ کولڈس پانی موسیقی